موسیقی یعنی شیعہ حادیث میں بہت زیادہ ہیں اگزمپل دیتا ہوں آپ کو ابھی آپ ایک خلافت کہا رہے تھا نا قرآن ثابت صدقین علیہ السلام والی جو آیا تھی اس کے بعد آپ نے امار رضی اللہ عنہ کو ایک جو تیمہ مالی آیا تھی نا آپ نے کہا کہ امار نے اس چیز سے انکار کی ہے اس لئے تو وہ کافر ہو گئے یا ان کا امان ثابت نہیں ہے یا انہی آیا توں کو اس کی چیزیں کو لے کے حضرت اہلی نے یا ابا کے جو امام ہے جو اہل الویت ہے انہوں نے بھی اس چیز کا کیا یعنی اگر آپ دیکھیں شیعہ کتب میں آ جائیں تو قرآن کی بہت ساری آیات ہیں یہ خلفاء کے مذہبت میں نازل ہوئی ہیں اور وہ بہت شدید آیات ہیں ہم انہوں آیات سے اس لئے استدلال نہیں کرتے ہیں کہ ان کی تفسیر جو ہے امارت مخالفین کے کتب سے اس طرح نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ہے وائلہ یہ بہت زیادہ ہیں یہ نحایت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کا اس مسئلے پہ اجمع ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حق جو غاسبین تھے وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے اور جنہوں نے جوٹ جوٹ میں امامت کا ادعا کیا خلافت کا ادعا کیا اور یہ ان کا اجمع ہے اور اس مسئلے پہ حدیث ان کے متواتر بہت زیادہ ہیں اور قرآن کی بہت ساری آیات اللہ نے خبر دی اس مسئلے پر مسئلہ امامت پر مسئلہ خلافت پر اور غصب خلافت پر اور غاسبین خلافت کے اللہ تعالیٰ نے مضمت کی ہے مختلف آیات بہت زیادہ ہیں وہ اہل بیت علیہم الصلاة والسلام میرا سوال ہی ہے میرا سوال ہی ہے جس طریقے سے آپ شیخ خیان کا حضر امیع شاہ کا ایمان ان کا ثابت کرتے ہیں کہ یہ ان کا ایمان ثابت نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ نوزبیلہ کافر ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں اسی چیزیں جس طرح آپ قرآن کا کہتے ہیں کہ امیع شاہ کے بارے میں بکری جو قرآن اب کہہ رہے تھے انہی چیزیں کو مولا علی نے یا باقی بلکل بلکل یہ بکری والے جو ہمارے بکری والے تھے وہ کتاب تھے اس میں ہے نا کتاب سلیم میں موجود ہے بکری کا واقعہ قرآن جمع کیا تھا قرآن کو دیکھیں اصل جو قرآن جمع کیا تھا نا اصل جو قرآن ان لوگوں نے جمع کیا تھا ابو بکر صاحب کے زمانے میں جمع کیا تھا اور اس قرآن کو بکری کہا گئی تھی تو کیوں مثلا عثمان کو پھر قرآن جمع کرنا پڑا ہے نا قرآن تک جمع ہو چکا تھا اس کی وجہ ہے کہ قرآن کو بکری کہا گئی تھی بکری کہا گئی تھی تو پھرے لوگوں کو دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑا ہے نہیں کیا انہیں چیزوں کو مولا علی نے بھی فتوہ لگایا تھا ان چیزیں ان کے کفر کا بلکل میں ارز کیارز کر رہا ہوں میں کیا ارز کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ ہے اہل بھائی تعلیم السلام کے اس مسئلے پہ اجماع ہے یعنی روایات ایک دو نہیں بہت زیادہ اپنے مکتب سے کوئی آپ وہ بہت زیادہ ہے میں اگر پیش کروں دیکھیں ٹھیک ہے میں پیش کرتا سخت ہے لیکن میں آپ کو ایک دو روایتیں جو ہم وہ آسان روایتیں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھو یہ ہے رحمت اللہ علیہ جب دارو کتب الاسلامی جزء اول صفحہ نمبر چار سب سنتی اچھا یہاں پہ ولایت علی علی علیہ السلام مکتوبتا مکتوبتا في جميع صحف الانبیاء ولن يبعث اللہ رسولا الا بنبوة محمد وصیت علی علیہ السلام امیر الموئین علیہ السلام کی ولایت سب انبیاء کے مساحف میں صحف ابراہیم موسیٰ عزت آدم علیہ السلام کی صحیف سب ملکا ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو نہیں بجا مگر اس کے کتاب میں اس کو بتائیتا رسول صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کا اور علی علیہ السلام کی ولایت کا اچھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بنایا ایک علم کہتے ہیں جنڈے کو پرانے زمانے میں عرب میں جنڈہ عام تھا جنڈہ لگاتے تھے راستے میں کیونکہ وہ سہرہ میں جاتے تھے تو دور سے پانی کا جو کھوان ہوتا ہے وہ نظر تو نہیں آتا دور سے آپ کو نظر نہیں ہے تا کہ ہم پر کھوان ہے سہرہ فلیٹ ہے نا ہاں وہ تو وہاں پر پانی کے ساتھ جنڈہ لگاتے تھے تاکہ دور سے جو لوگ آتے ہیں وہ مرے نہیں پانی نہ ملے تو انسان مر جاتے ہیں سہرہ میں جو مسافرات ہیں قافلہ دو دن تین دن کے بعد ان کو پانی ملتا ہے وہ اپنے جو ان کے جو مشکیں برد دیتے ہیں فمن عرفہو کان مؤمنہ جو ان پر ایمان لائے وہ مؤمنہ ومن انکرہو کان کافرہ اور جو ان کو انکار کرے وہ کافر ہے ومن جہلہو کان ظاللن اور جو ان کو نہ پہچانے وہ پتہ نہیں ہے وہ ہے امام یعنی وہ کیا وہ گمراہ ہے ومن نصب معہو شیئن کان مشرکہ اور جو ان کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی امام مانے وہ مشرکہ اور جو ان کے ولایت کے ساتھ ایمان آجائے وہ جنت جاتا ہے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اللہ کا ایک ایسا دروازہ ہے جو اس دروازے باب حتت بنی اسرائیل کی طرف جو اس دروازے میں داخل ہوتا تھا اس کی گناہیں معاف ہو جاتی تھی تو اس طرح ہیں جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ مؤمن ہے اور جو اس دروازے سے خارج ہو گیا وہ کافر ہے ومن لم یدخل فیہ ولم یخرج منہو کان فی طبقت الذین قول اللہ تبارک و تعالی لی فیہم مشیع اور جو لوگ نہ انکار کرتے ہیں نہ مانتے ہیں تو وہ لوگوں میں سے ہیں جن کا عمر اللہ نے قیامت پہ چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کرے گا اللہ جانتا ہے تو اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اچھی بہت زیادہ ہے